برسغیر پاکو ہند کی تین عظیم ترین مساجد جامعہ مسجد ہندوستان کی بڑی مسجدوں میں شمال جامعہ مسجد دلی میں واقع ہیں یہ پرانی دلی کے مصروف اور معروف مرکز چاندنی چوک کے آغاز پر واقع ہیں اس کو شاہ جہاں نے 1956 میں مکمل کروایا اس کے علاوہ شاہ جان نے دلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی بڑی مسجدیں بنوائی مسجد کے سہن تک مشرقی، شمالی اور جنوبی تینوں راستوں سے بزریے سیڈھیاں رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اس مسجد کے خالی دروازے میں ونتیس جنوبی اور تین تیس اور مشرقی دروازے پر پینتیس سیڈھیاں ہیں یہ خدیم ترز تعمیر کے حسن کا نمونا ہے اندرونی سیڈھیوں پر مخملی غالین مزید ان سیڈھیوں کو دلکش پنا دیتی ہے اس کے مشرقی دروازے سے شہنشاہ شاہ جہاں گزرا کرتے تھے اس کے علاوہ بہت سے دیگر مغل شہر اسی دروازے سے گزرتے تھے یہ شاندار وسیع و عریض مسجد آج انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد دو سو اکسٹھ فٹ طویل ہے اس کی چھت پر بہت بڑے تین گمبت نظب ہے دلی شہر داخل ہوتے ہی یہ بڑے بڑے گمبت نظر آتے ہیں ان کے مناروں کی بلندی ایک سو تیس فٹ تک ہے جبکہ مسجد کے آخری طرف چار چھوٹے منار بھی واقع ہیں اس مسجد کے تعمیر کے وقت اس مسجد پر کل دس لاکھ لاغت آئی تھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے سنگے مرمر اور سرک ریت کے پتھر بطور مواد استعمال کیے گئے تھے تیس سے زیادہ سیڑھیاں نمازوں کو نو میٹر اونچے چبوترے پر چڑھنے میں مدد کر دی ہے بادشاہی مسجد آرنگزیب نے سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو ایک میں مکمل ہوئی مسجد کی تعمیر میں پچاس سال لگے یہ اس وقت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی مسجد ہے اور پاکستان کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کو مغلیہ طور کے زوال کے وقت تعمیر کیا گیا مسجد کے دائے چانب ایک جگہ بنایا گیا ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو محفوظ رکھا گیا ہے اس مسجد کا شمالی حصہ دریائے راوی کے کنارے تھا اس لیے وہاں پہ دروازہ نہیں بنایا گیا اس کے جنوب میں گیٹ بھی نہیں لگایا گیا تاکہ توازن برخرار رہے اس مسجد کے سہن میں چار مینار دکھائی دیتے ہیں جو کہ مسجد کے ہر کونے میں چار میناروں کی شکل میں گونچتے ہیں مسجد میں ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے یہ دھانچہ تین گمبدوں چار ترپن میٹر اونچے مینار ایک داخلی دروازہ اور مرکزی وضوط ٹانک پر مشتمل ہے اس مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور سرک ریت کے پتھر بطور مواد استعمال کیے گئے باویس خدم نمازیوں کو چھ میٹر اونچے چبوترے پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں تاج مسجد تاج مسجد مدھیا پردیش کے دار الحکومت بھوپال میں واقع ہے بھوپال میں واقع ہے اس مسجد کو مسجدوں کا تاج کہا جاتا ہے جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد چار لاکھ سکارڈ فیٹ میں بنی اس مسجد کی بنیاد اٹھارہ سو اکسٹھ میں بھوپال کے نواب آف بھوپال شاہ جہاں بیگم نے ان کی بنیاد رکھی پیسوں کی کمی کے چلتے اس کی تعمیر کو روک نہ پڑا بعد میں مولانا سید حشمت علی اور علی محمد اقبال خان کی کوششوں کی وجہ سے تعمیری کام شروع ہوا اور انیس سو پچھاسی میں یہ بن کر تیار ہو گئی اس مسجد کا اہم دروازہ فتح پور سکری کی بلند دروازے سے متاثر ہے اس کی تعمیر لال بلوا پتھر سے کی گئی ہے تاج مساجد کے نام سے مشہور یہ مسجد بارہ سو پچاس میں بنی مصر کی مسجدوں کی جھلک دیکھنے کو بھی ملتی ہے اس کے پاس ہی ایک ٹالاب بھی موجود ہے یہ مسجد میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے دھانچہ تین گمبت دو مینار تین دروازے اور مرکزی وضوط ٹانک پر مشتمل ہے مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر سرک ریت کے پتھر اور اینٹوں کو بطور مواد استعمال کیا گیا ہے موسیقی موسیقی